مسیح اسو کے زندہ اور پویٹر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام میں ہوں خدامت کا خادم پاسٹر یونسیم سالم اور آپ کی خدمت میں حاضر واہو خدا کے کلام کے ساتھ ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش شامدید مجھے امید ہے کہ آپ چینل سے خدامت کا کلام سن کر برکت رسیب کر رہے ہیں آج پھر آپ کی خدمت میں خدامت کے کلام کو لے کر حاضر واہو کاکیا کو برکت پائے خدامت کے زندہ اور پویٹر کلام میں سے قضاعت کی کتاب اس کا سولمہ باب اس کی اکیسویں آیت ہم پڑھیں دوبارہ سنیے قضاعت کی کتاب اس کا سولمہ باب اس کی کسویں آیت ہم تلاوت کریں گے اور کتاب مقدس میں یوں مرکوم ہے تاب فلسطیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا خدامت کے پاکلام کے سب سے آج ہمیں بڑی ہدایت نصیحت اور برکت ملے آمین جی آپ نے تلاوت کو سنا ہے اور جس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے زناکاری کے اثرات اب زناکاری کے اثرات کہہ سکتے ہیں نتائج کہہ سکتے ہیں زناکاری کی سزا کہہ سکتے ہیں نقصانات کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کو ہم نے نام دیا تھا زناکاری کی اقسام اور ہم نے مناسب جانا کہ چونکہ زناکاری کی اقسام آپ سن چکے ہیں تو ابھی آپ اس کے اثرات سے بھی ضرور واقف ہو دس احکام جو ہیں خدا نے بنی اسرائیل کو دیئے جو شریعت کے اندر مرکزی حصیت رکھتے ہیں اور دس احکام کے اندر ایک حکم ہے کہ تُو زنا نہ کرنا چونکہ خدا پاکیزگی کا خدا ہے خدا جو ہے قدوس خدا ہے اور لازم ہے کہ اس کی فیلوشیپ میں رہنے کے لیے ہم پاکیزہ زندگی بسر کریں اور بائبل بتاتی ہے خدا نے اپنے کام کے لیے لوگوں کو چُنا تاکہ وہ خدا کا کام سر انجام دیں خدا کا کام کریں تو بڑے لوگ جنہوں نے اس بات کو مد نظر نہ رکھا کہ ہمارا خدا پاکیزگی کا خدا یا ہمیں بھولانے والا پاکیزگی کا ممبا ہے گناہ کی زد میں چلے گئے حرامکاری زناکاری کی زد میں چلے گئے اور پھر بائبل بتاتی ہے کہ گناہ کے اثرات ان کی زندگی میں کیا مرتب ہوئے اس سے پیشتر کے آگے بڑے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر چیز کے اثرات ہیں اچھی چیز استعمال کریں گے تو اچھی اثرات ہیں اور اگر برائی ہے تو پھر برے اثرات ہیں اور گناہ تو اس قدر ہولاک ہے کہ اس کے اثرات آپ پر حتیٰ کہ آپ کے گھرانے پر بھی مرتب ہو سکتے اس کے اثرات آپ پر آپ کے خاندان پر مرتب ہو سکتے آپ کی ازدواجی لائف پر آپ کی مالی زندگی میں آپ کی روحانی زندگی میں آپ کی ماشرطی زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہو سکتے اور اس قدر اس کے اثرات خطرناک ہے کہ آپ کی نوری جو ہے وہ گمنامی میں تبدیل ہو سکتی آپ کا زور کمزوری میں بدل سکتے ہیں اس کے اثرات کی حق میں ہم بات کریں تو تو بائبل کے اندر چند کہانیاں ہیں چند ایسے کریکٹرز ہیں جن کا تعلق آج کے موضوع کے حوالے سے ہے سمسون کو دیکھئے بائبل کہتی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نظیر تھا خدا کا چنیدہ تھا ماں کے پیٹ ہی سے خدا کی پلاننگ میں خدا کے منصوبے میں تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بائبل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جن ایام میں سمسون برپا ہوا خدا نے اس کو بھیجا بنی اسرائیل چالیس برس سے فلسیوں کے غلامت تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو بھیجا تاکہ چالیس برس کی غلامی کا جواہ توڑے سمسون کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو خدا رہائی دلائے اور ذرا اس کی زندگی کو پڑھئے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ذراکاری کا قبضہ ہو گیا اور یہ خود چال کے اس قسمی کے ایڈے پر جاتا ہے خود چال کے دلائلہ کے پاس جاتا ہے چونکہ اس کی زندگی کے اندر ذراکاری کا قبضہ ہو گیا اس سے پیشتر کے مزید اس کو بیان کیا دیں یاد کریں خدا کا سورما ہے قوم کا سورما ہے اور قوم کا قاضی ہے ایسا شخص ہے قوم جس پر فخر کرتی ہے اور ایسا شخص ہے جس کا روب اور دب دبا مخالقوں پر ہے دشمن پر جس کا روب اور دب دبا ہے اور کبھی آپ قضاعت کی کتاب کو پڑھئے قضاعت کی کتاب آپ کو بتائے گی کہ دشمن جو ہے اس سے گبراتے تھے خوف زدہ تھے اور اس کے پاس ایک مفاق و فطرت قدرت تھی اور قوت تھی جس کے تھروں یہ کام کرتا اور خدا کا جلال باہر کرتا لیکن جب یہ بدی کی لپیٹ میں آ گیا جب یہ زناکاری اور حرامکاری کی لپیٹ میں آ گیا جب اس کا رجحان قسمی کے ایڈے کی طرف رہا تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آگے پھر بدی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک وقت آیا ایک وقت شاٹ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں ذرا شاٹ کر کے ایک وقت آیا کہ دشمن جو اس سے ڈرتے تھے گبراتے تھے انہوں نے اس کو دبوچ لیا انہوں نے اس کو پکڑ لیا بائبل کہتی ہے چکڑ لیا بیڑیوں اور زنجیروں سے اس کو باندھ لیا وہی شخص جسے دشمن خوف زدہ ہے اب دشمن نے اس کو باندھ لیا یہ اثرات جو زناکاری ہے انہوں میں سے ایک اثر ہی ہے کہ دشمن جو اس سے خوف زدہ تھا جب اس کا رجحان بدی کی طرف ہے جب اس کا رجحان گناہ کی طرف ہے تو اس کا روم اور دب دبا دشمن پر سے ختم ہوگی ہے اب دشمن دلیر ہو گیا ہے اس کو پکڑ لے گئی ہے دشمن کا دلیر ہونا بھی زناکاری کی اثرات میں شامل ہے وہی جو دبراتا تھا خوف زدہ تھا تو اب دشمن خوف زدہ نہیں ہے یہ زناکاری کی اثرات میں بات شامل ہے اور آپ کو یاد ہوگا سمسون کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا بار ہاؤس نے وہ سارے بندل اور وہ سارے جوے توڑے لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ دشمن اس کو پکڑا مان لیا یہ بھی زناکاری کا دوسرا اثر ہے یہ بھی زناکاری کی اثرات میں شامل ہیں پھر انہوں نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی میرے بھائی میری بھین دیکھ خدا کا سرمہ ہے خدا کا چنیدہ ہے خدا کا نظیر ہے ماں کے باطن ہی سے خدا کا نظیر ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ کرو جانا خدا کے وہ مسوک کی آنکھیں نکال دی گئی یہ گناہ کاری کی زناکاری کی اثرات ہیں یہ زناکاری کی اثرات ہیں اس کی آنکھیں بھی نکال دی گئی دشمن اس کو باندھ لیا ہے دشمن اس کو لے گئے ہیں قید میں ڈال دیا ہے بائبل مزید کہتی ہے کہ وہ چکی پیسا کرتا تھا مخالقوں کی دشمنوں کی جو اسے خوف دادا تھے ان کی جو کبھی اسے ڈرتے تھے ان کی چکی پیسا کرتا ہے وہی شخص ہے جو نے بھی خدا کا کام کرتا تھا اب دشمن کا کام کر رہے ہیں اب مخالق کا کام کر رہے ہیں آیا تو تھا دشمن کی غلامی کا جواہ توڑنے کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا خود غلام ہو گیا خود غلام ہو گیا خود قید ہو گیا اور یہ سارے کے سارے سمسون کی زندگی میں زناکاری کے حسرات ہیں خدا نے اس کو بھیجا تاکہ اس کی قوم کو چھڑائے اور وہ منصوبہ ادوہ رہ گیا کیونکہ اس کی دلچسپی بدی کے طرف حرام کاری کی طرف زناکاری کی طرف ناپاکی کی طرف اور یہ اثرات ہیں کہ وہ منصوبہ بھی دلگا رہ گیا جو خدا اس کی طرف بولا کرنا چاہتا تھا میرے عزیز میرے بھائی بھائی بھری پڑی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بلک بادشاہ نے چاہا کہ بلام نبی کو بلائے اور اس کے ثروب بنی اسرائیل پر لانت کرے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی کوشش کی گئی شاک کرنا چاہتا ہوں مذہبے بھی بنائے گئے گروبانیاں بھی چڑھائی گئیں ہاں جی اور وہ بلام سے کہتا تھا کہ بنی اسرائیل پر لانت کرے لیکن خدا نے نہیں چاہا کہ ان پر لانت کی جائے خدا اس کا بلام کا زید بدل دیتا تھا اس کے موں میں خدا اپنی طرف سے کلام ڈال دیتا تھا اور وہ لانت نہیں کر پتا تھا آخر بار بلک بادشاہ نے کہا میں نے تجھے بلایا کہ تُو لانت کرے تو ان کو بھرکے دے رہے اور کلام کہتا ہے کہ جو بلام نبی ہے اچھ نے لانت تو نہیں کیس رہیل پر لیکن جاتے جاتے ایک غلط مشورہ دے گیا بلک کو مشورہ یہ تھا کہ جو تمہاری زیافتے ہیں جو تمہارے پرورام ہیں جو تمہاری سیلیبریشنز ہیں ان میں بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بلاؤ اور جو بنی اسرائیل جب ان کی پرورام ہیں تو اپنی بیٹیوں کو وہاں بھیجو اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس طرح سے ان میں زناکاری کا کام شروع ہو گیا تو اب کسی بلام کو یا بھلک کو لانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود لانت کی لپیٹ میں آگئے کس کی وجہ سے زناکاری کی وجہ سے اور آپ کو یاد ہے کہ وبا شروع ہو گئی اس وجہ سے یہاں بدپرستی ہو رہی تھی اور زناکاری ہو رہی تھی اور کیا شروع ہو گئی وبا لوگ گرنا شروع ہو گئے زبردست سور میں مرنا شروع ہو گئے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک اسرائیلی نوجوان غیرکو ان کی ایک لڑکی کو لیا یار اپنے ٹینٹ میں دھاکھ لڑا تھا اور بائبل کہتی ہے جو کاہن تھا اس نے ہتھیار لیا وہ برچہ لیا اور اسے پیٹ کیا کر دیا چاک کر دیا تاکہ یہ زناکاری کیا کی جائے ختم کی جائے زناکاری کا خاتمہ کیا جائے بائبل کہتی ہے جب اس میں پیٹ چاک کیا زناکار کا تو وہ بار رک گئی کیونکہ زناکاری کی مخالفت اس شخص نے کی ہے تب ہی وہ بار رک گئی ہے اور جب زناکاری زوروں پر تھی اروج پر تھی گنپرستی زوروں پر تھی اور یہ وہ بار زناکاری کی اثرات کا سمود ہے ہم نے بات کی ہے سنسون کی نامر شخص کی ایک اور نامر ہستی کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے دعوت خدا کا بندہ خدا کا سورما خدا کا جنیدہ جس کے بارے میں خدا نے یہ کبھی یہ کہا تھا کہ یسی کا بیٹا دعوت مجھے میرے دل کے موافق مل گیا اور خدا نے اس کو پکڑا بھیڑوں کے پیچھے پیچھے جاتا تھا پکڑا اس کو خدا نے سرپرانس کیا اس کو نامر ہی دی اس کو ایسا دی چاروں طرف اس کی تاریف ہونے لگی جب اس نے فلسطی سورما کو مارا عورتیں اس کی شان میں گاتی تھی بولتی تھی اور یہ اسرائیل کا بادشاہ لگا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا واقعہ آیا جو زناکاری کہناتا ہے اور داس احکام کے اندر زناکاری کے بارے میں منع کیا گیا ہے داس احکام کے اندر منع کیا گیا ہے کہ تو بغانی عورت کا لاغش نہ کرنا اور یہ احکام اس کے اتھروں ٹوٹے کیونکہ اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو لے لیا پسند کیا تاکہ اس کی بیوی بنے اور اس کا پہلا بچہ بھی مر گیا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے ہتی اوریا کو بھی قتل کروا دیا تو یہ اس نے چھپ کر سب کچھ کیا دیکھیں خدا کا سنوہ تھا خدا کا مرسوم تھا چنیدہ تھا غلط راہ اختیار بھئی بھئی ایسی راہ سے تو نفرت کرنی چاہیے تھی ایسے کاموں سے تو نفرت کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے زناکاری اختیار کی نوٹ کریں پھر اس کے پاس سمجھانے کے لیے خدا نے ناتر نبی کو بھیجا اور وہ پہلی کے ساتھ اس کو بتاتا اور پھر نبی نے یہ کہا تو نے یہ چھپ کر کیا ہے اب یہی کام تیرے ساتھ دن دہارے ہوگا اور لکھے ہے شار تیرے گھر سے اٹھے گی کیا اٹھے گی شار شرارت اور یہ گناہ کی اثرات ہے جو گھر سے شرارت اٹھے گی یہ گناہ کی اثرات کی بات ہے دن دہارے تیرے ساتھ ایسا ہوگا گناہ کی اثرات کی بات ہے کبھی آپ تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو یاد ہونا چاہئے امنون کا واقعہ اور تمر کا واقعہ دہود کا بیٹے ہے امنون اور دہود کی بیٹی ہے تمر لیکن امنون کی ستیلی پھر ابھی اسلوم نے امنون کو قتل کر دیا یہ اسی زنات تاری کی اثرات ہے اور پھر دہود کی زندگی کے اندر بے چینی اور بے سکونی شروع ہوگئی ہے اب زندگی میں اتمنان نہیں ہے اب راہت نہیں اب چین نہیں ہے اب اس کے ہونٹ بن ہے دعا کرنے کے لئے ہونٹ سورما تھا اس نے جنگ لڑی اور فلسلی کو شکست دی نامری کی بات ہے اس نے شیر کو بھی مارا اور ریچ کو بھی مارا آپ سمسون کی بات کریں بڑی پاور بڑی قومت تھی اس شخص نے اس نے بھی شیر کو مارا لیکن زنا کاری کے آگے ہتھیار نہیں پکڑے زنا اس کی اثرات بڑی خطرناک ہیں یہ اختیار کو چٹ کر جاتی ہے زنا کاری تیرا اختیار ختم ہو جائے گا تیری نامری ختم ہو جائے گی تیری شورد ختم ہو جائے گی تیری عزت ختم ہو جائے گی تیری کامیابی ختم ہو جائے گی تیرا سرمایہ بالت بال و مطا ختم ہو جائے گا اور زناکاری کے اثرات میں یہ ہے تجھ سے عزت چھین لے گی اور تجھ کو رسوائی دے لے گی تیرا روب اور دب دبا ختم کر دے گی سمسون دیکھے کتنا دلیر تھا دشمن اس سے خوف سدا تھے تو ابھی دشمن جو ہے وہ دلیر ہوئی ہے اور روحانی جانب کے اندر بھی بے شک انسان سے ہماری دشمنی نہیں لیکن روحانی جانب کے اندر بھی میرے بھائی اگر تو زناکاری کا مرتقب ہے تو ابلیس تجھ پر حملہ آمر ہوگا تیرا ستیا ناس کرے گا تجھے برباد کرے گا لیکن اگر تیری پاکیزگی متاثر نہیں ہوتی اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے اگر تو نفرت کرتا ہے تو یقین شیطان لڑائی جھگڑا قتل و خارت آگے بڑھتی ہے اس لیے منع کیا گیا دس ہے گاؤں کے اندر اور پھر تعلیم بائیبل کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشی کے وارث نہ ہوگی فریب نہ کھاؤ نہ حرام کار اور نہ زناکار خدا کی بادشی کے وارث نہیں ہو سکتے پھر گلتیوں کے خط پانچوں با میں لکھا ہے انیس رہا سے شروع ہوتا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہے یعنی حرام کاری نبا کی شیعوت پرستی نوٹ کریں ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشی میں داخل نہیں ہو سکتے تو میرے بھائی میری بہرم اگر تو اپنے عزت قائم رکھنا چاہتا ہے اپنے گھرانے کی عزت قائم رکھنا چاہتا ہے خدا کے ساتھ مسلسل related رہنا چاہتا ہے خدا کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہے تو تجھے زناکاری سے نفرت بلکہ کراہت کرنا ہوگا کیونکہ تیرا خدا پاکیز بھی کا خدا ہے تیرا خدا قدوس خدا ہے تیرا خدا مقدس خدا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کو عبے کیا جائے اگر تو چاہتا ہے تیری عزت قائم رہے تیری شورت قائم رہے تیرا تسلط اور دقبہ قائم رہے تو گناہ زناکاری حرام کاری جیسے چیزوں سے نفرت کرنا ہوگی گھن کھانا ہوگا تاکہ تیری پاکیز کی متاثر نہ ہو اگر تیری زندگی میں زناکاری آگئی تو تیری ترقی رک جائے گی تیری پرواز رک جائے گی تیری بڑھوگی رک جائے گی اور تیری تنظلی شروع ہو جائے گی دعود ڈسٹرگ ہوا سمسون ڈسٹرگ ہوا بے شک یہ دونوں خدا کے بندے تھے ایک شخص کا میں ریفرنس دے کے کلام کو ختم کروں گا یوسف جو مصر میں فروخت کیا گیا اس نے شیر تو نہیں مارا اس نے ریچ تو نہیں مارا اس نے دعود کی طرح فلسطی سورما تو نہیں مارا لیکن جب اس کو آفر ہوئی بدی کی جب اس کو زناکاری کی آفر ہوئی حرام کاری کی نپاکی کی آفر ہوئی فوتی فر کی بی بی نے کہا میرے ساتھ لیٹ جاؤ بائبل کہتی ہے اس نے کہا میں اتنی بڑی پدھی خدا کے حضور میں کیوں کروں بائبل کہتی ہے وہ بھاگیا اور آج بھی ایسے لوگوں مسلوٹ کیا جاتے ہیں میرے بھائی میری بہن اگر تو خدا کا بندہ ہے خدا کی بندی ہے تجھے خدا کی طرف سے آنر ملی ہے عزت ملی ہے خدا کی طرف سے اقتدار ملا ہے عزت ملی ہے شورت ملی ہے تب ہی قائم رہا سکتی ہے جب ہم زناکاری جیسے گنونے کاموں سے نفرت کریں گے اور سے کراہت کریں گے میں عامل کرتا ہوں کلام کی روشنی میں ضرور آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا ہوگا اور اگر آپ نے زناکاری کی اقسام سنا ہے تو ہمیں اپنے خیالوں کی حفاظت کرنا ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے اپنی راہ کی حفاظت کرنا ہے اور خدا سے فضل مامنا ہے کہ مجھے ایسے گنونے گناہوں سے بچا خدا من میری پاکیز بھی قائم رہے میں تیری فاقت میں رہنا چاہتا ہوں کلام کے وسیلے سے خدا منت خدا ہم سب کو قسرت کی برکت بخشے آمین مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیں ورڈ پاور ٹی وی مجھے مجھے موسیقی